تو ہیلو گائز السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک تو جیسے کہ آج کی ویڈیو ٹائٹل دیکھ کہ آپ کو پتا چاہیے کیا ہوگا کہ میرے پاس ہدف کالجز کی میریٹ لسٹ ہی تھی جو کہ میرے پاس کمپیوٹر سائنس اور میڈیکل کی پری میڈیکل کی لسٹ آئی تھی تو ابھی تو فیلحال میرے پاس جو کالجز کیا یہ وہ ہدف کی ہے میریٹ لسٹ باقی ایڈ ورڈز اور اسلامیہ کے ابھی تک میریٹ لسٹ نہیں لگی تو وہ جب لگے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس خوالے سے بھی بتاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں ہدف کی میریٹ لسٹ کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کی کمپیوٹر سائنس کی میریٹ لسٹ کے طرف ٹھیک ہے تو اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی میریٹ لسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ایک ہزار پینتیس سے گیارہ سو کے مارکس کے بیچ میں جتنے بچوں کے مارکس ہیں نا ان کی فیس ہوگی روپیز دس روپے صرف دس روپے فیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایک ہزار پچیس سے ایک ہزار چونتیس میں لڑکیں جو ہیں ان کی فیس ہے ہمارے پاس پچھتر پرسنٹ آف ان کو پڑے گا اور ان کی فیس ہوگی تیس ہزار سات سو ساٹھ روپے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک ہزار پندرہ سے ایک ہزار چوبیس مارکس مارکس جن کے آئے میں اس درمیان میں یا ایک ہزار پندرہ ہیں ایک ہزار چوبیس رہے ہیں ان کو ملے گا سکسٹی فائی پرسنٹ آف اور ان کی فیس ہوگی تیریالیس ہزار چاریس روپے مینز فورٹی تھری ڈاؤزن فورٹی روپیز اس کے بعد ہم آئیں گے ون ڈاؤزن فائف سے ون ڈاؤزن فورٹین مارکس جن کے آئے میں میز ایک ہزار پان سے ایک ہزار چودہ کے بیچ میں جتنے بھی بندے ہیں ان کی جو فیس ہوگی وہ ہوگی ایک سٹھ ہزار پان سو بیس اور اچھا یہ فیس جو ہے یہ پوری سال ہی ہوگی بارہ مہینوں کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گے جو نو سو پیچانوے سے ایک سو چار مارکس کی بیچ میں ہوں گے مینز نائن نائن ٹی فائف سے ون ڈاؤزن فور کی بیچ میں ہوں گے ان کو ملے گا فورٹی پرسنٹ آف اور ان کی فیس ہوگی تریہتر ہزار آٹھ سو روپے اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد 65 سے عائن نائن ٹی فور اس کے بیچ میں جتنے بھی لڑکے ہیں ان کی ہوگی 35% آف ملے گے ان کی فیس ہوگی سیونٹی نائن تی mistیری روپیات ٹھیک اس کے بعد جو ہیں نائن سیونٹی فور سے نائن سیونٹی فور سے نائن سیونٹی فور کے درمیان میں جو لڑکے ہیں جن کو ملے گا تیس پرسنٹ آف ان کی فیس ہوگی چھیori ہزار اک سو پیس روپے Heyedi علیہر میں اس 제품 آف اس کے بعد آ آ جائیں گے ہم جن کے 965 سے 974 مارکس ہیں ان کو ملے گا 25% آف اور ان کی فیس ہوگی 92,240 روپیز اس کے بعد آئیں گے جن کے ہوں گے 955 سے 964 مارکس ان کو ملے گا 20% آف اور ان کی فیس ہوگی 98,400 روپیز اس کے بعد جن کے 945 سے 954 مارکس کے درمیان میں ہوں گے ان کو ملے گا 15% آف اور ان کی فیس ہوگی 104,560 روپیز اس کے بعد جن کے 935 سے 944 مارکس کے درمیان میں لڑکے ہوں گے ان کو ملے گا 10% آف اور ان کی فیس ہوگی 110,720 روپیز اس کے بعد جن کے 925 سے 934 مارکس کے درمیان میں ہوں درمیان ہوں گے تو ان کی فیس ہوگی ان کو ملے گا 5% آف اور ان کی فیس ہوگی 116,840 روپیز اس کے بعد جو 915 اور 924 کے درمیان میں جو لڑکے ہیں ان کو ملے ایک 2.5% آف اور ان کی فیس ہوگی ایک لاکھ انیس ہزار نوہ سو بیس اچھا یہ جو اتنی سکولرشپ لیسٹ لگی تھی میریٹ لیسٹ ٹھیک ہے یہ ان کی جو کمپیوٹر سائنس کے لڑکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں پری میڈیکل کی طرف تو پری میڈیکل کی طرف ہماری جو میریٹ لیسٹ آٹ ہوتی ہے وہ ہوتی 1065 سے 1100 میں جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں ان کو ان کی فیس ہو گی ήڑوپیس 10 راپے پورے سال ہی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہارے ہیں رو اس کے بعد جو آ رہے ہیں ایک ہزار پچھپن سے ایک ہزار چونسٹ ان کو میلے گا پین سٹ پرسند آف اور ان کی فیس ہو گی چھ ہالیس ہزار تین سو ساٹھ روپے اس کے بعد جو ہارہے ہیں ایک ہزار پہنٹالیس سے ایک ہزار چونون میں مارکس کے دنمیان میں لڑکے ان کو فیسٹی پرسند آف ملے گا ایک ہزار نو огр actions ملے گا ان کی فیس ہوگی 90,520 روپے میس 79,520 روپیز اس کے بعد جن کی ہوں گے 1025 سے 1034 مارکس کے درمیان ان کی فیس ہوگی 86,120 روپیز پھر جن کی 1015 سے 1024 مہنگن کو ملے گا 30% آف ان کی فیس ہوگی 92,706 روپے میس 92,760 روپیز اس کے بعد جن کی 1005 سے 1014 مارکس کے درمیان میں ہوگی ان کو ملے گا 25% آف ان کی فیس ہوگی 99,360 روپے اس کے بعد جن کی 995 سے 1004 مارکس ہوں گے درمیان میں ان کی ہوگی I mean 1,6,000 روپے اس کے بعد جن کی 995 سے 994 مارکس ہوں گے ان کو 15% آف ملے گا ان کی فیس ہوگی 1,12,640 روپے پھر ان کے بعد جن کی 975 سے 984 کے درمیان میں ان کی فیس ہوگی 1,19,240 روپے اس کے بعد جن کی 965 سے 974 کے مارکس میں درمیان میں ہوں گے ان کو ملے گا 5% آف ان کی فیس ہوگی 1,25,880 روپے اور اس کے بعد جن کی 995 سے 964 مارکس درمیان میں ہوں گے ان کی فیس ہوگی 1,29,200 روپے اچھے تو دوستوں ابھی یہ سکولرشپ ہے ہدف والوں کے ٹھیک اور ہدف کے ایڈمیشن پہلے دن سے سٹارٹ ہو گئے یہ بات میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دوں کیونکہ میں نے بیسے کے لیے خودی بھی میں نے اپنا ہدف کالیج میں ایڈمیشن لیا ہے تو میرا ایڈمیشن ہوا تھا میرے تو پاپا ٹیچر تھے پروفیسر تھے تو ان کی ویسے مجھے بیس پرسنٹ اور ڈسکاؤنٹ ملا اور میرے کمپیٹر سائنس پہ تھا تو مجھے فائی پرسنٹ اور سکولرشپ مل گئی تو میری فیز بن گئی تھی 98,000 روپے تو داکہ یہ ہے کہ ہدف کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اگر آپ نے ہدف کالیج میں ایڈمیشن کروانا ہے تو کوشش کریں جلدی سے جلدی کروا سکیں باقی اگر اسلامیہ یا ایڈورٹس کی میرے تک سکولرشپ کی لسٹ آتی تو انشاءاللہ اسے تو بھی ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگ اگاہ کروں گا امید ہے آپ کی ویڈیو سے آج کی ویڈیو سے میری آپ کو بہت نالیش ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور شیئر اور کومنٹ اور سبسکرائب کر کے بے لائکن لازمی دوائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو ہے تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے اندر تو اللہ حافظ